بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بلکل خوش باش ہوں گے جی تو یہ ہمارا جو ٹرپ اسلام آباد مری کے بعد اب ہم لوگ نکل پڑے تھے سواد کی طرف تو ہمارا سفر روان دوان ہے سواد کی طرف یہ اسلام آباد سے ہم نکلے ٹھیک ہے جی یہ سفر بھی ہمارا بہت ہی شاندار رہا الحمدللہ اتنا مزہ آیا بہت ڈیفرنٹ ایکسپیرینس تھا کبھی اس طرح کا ایکسپیرینس کیا نہیں تھا ٹھیک ہے یعنی بائی روڈ اس طرح جانا اور یہ وہ تو بہرحال بہت مزہ آیا اور اسی لئے میرا دل کیا کہ میں آپ کے ساتھ بھی یہ سفر شیئر کروں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نظارے یہ تو اسلام آباد ہی ہے اسلام آباد کی تو کیا بات ہے ماشاءاللہ اتنا خوبصورت اور گرین ری والا شہر ہے یہ اور آپ کو دیکھ بھی چکے ہیں پچھلی ویڈیوز میں بھی اور اس میں بھی اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ سے بہت اللہ تعالیٰ نے اس کو پیارہ بنائے چلے جی ہم یہ سوات موٹروے پہ آ گئے ہیں اور رات میں تقریبا ہم لوگ نکلے تھے رات ہو گئی تھی ہمیں اور یہ رات کا سفر بھی بڑا ماشاءاللہ سے اچھا گیا الحمدللہ خیر و آفیت سے ہم لوگ گئے رات کا بھی سفر کی الگ ہی بات تھی الگ ہی مزہ تھا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور خاص طور پہ اس میں جو مزے کی بات تھی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی یہ جسٹ آن دا وی اچھا جی یہ بارش کا مجھے بتانا تھا یہ بارش اچانک سے اتنی تیز ہو گئی تھی اتنی تیز ہم لوگوں کو لٹرلی ہم لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ کھڑے ہو جائے ایک جگہ کیونکہ بالکل کچھ نظر نہیں آرہا تھا اور ڈرائیونگ میں بھی بہت ڈیفیکلٹی ہو رہی تھی میرے ہزبین کو تو بہرحال یقین ماں نے اتنا مزے کا سین ہوا یہاں پہ تھوڑا ہی آگے جا کے فوراں بارش بن کوئی ایک بون نہیں وہ شاید اسی علاقے میں جو انا اتنی تیز بارش ہو رہی تھی یہ دیکھیں چلتے چلتے وہیں پہ ہی بارش ختم ورنہ اتنی تیز بارش تھی ہم نے کہا یہ پتہ نہیں کہاں تک جائے گی چلیں جی جو میں آپ کو بتا رہی تھی ٹرنلز سوات موٹر وکے ٹرنلز بہت زبدست ٹرنلز تھے یہ جی مہت مزا آیا یہاں سے کروس کرتے ہوئے ہمیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی لمبے لمبے ٹرنلز بنے ہوئے تھے اور جو ہے بچے بھی بہت انجوائے کر رہے تھے اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ڈیفرنٹ ٹائپ کے چھوٹے کوئی چھوٹے کوئی بڑے ٹرنلز آ رہے تھے اور مزا آ رہا تھا اس کو کروس کرتے ہوئے ہمیں یہ دیکھیں جی بیوڈیفور سفر جہاں بھی بندہ جاتا ہے یہ سفر بہت یادگار ہوتے ہیں وہاں کی چیزیں تو میں نے تو ایک ایک چیز کیوئی تھی بہت یہ دیکھیں کیا نظر آ رہا ہے کیا پیارا پیارا سکر لگ رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہمارا رات کا سفر تھا لیکن تھوڑا سا ڈر بھی لگ رہا تھا لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں ٹھیک ہے یہ ٹرنلز کا ان کا مزہ ہے لیکن سواد کا جو یہ سفر ہے یہ لوگ دن میں کریں تو بہت اچھا رہے گا کیونکہ جو وہ نظارے ہیں نا جو ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے سمجھیں اندھیرے میں ڈوب گئے وہ ہم نہیں دیکھ سکے تو جی سواد اب میں تھوڑا سا سواد کا آپ کو بتاتی چلوں کہ سواد جو ہے وہ مشرق کا اس کو سویزیلینڈ بھی کہا جاتا ہے نا سواد اتنا خوبصورت ہے یہ دیکھیں اب آپ آ گیا سواد اچھا رات میں ہم نے ایک ہوتیل میں سٹے کیا اور اس کے بعد یہ صبح کے نظارے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پانی کا شور اور یہ سب اتنا پانی کا شور تھا لٹرل یقین کریں کہ کچھ آواز ہی نہیں آ رہی تھی اس شور میں لیکن بہت ہی مزے کا ساؤنڈ تھا یہ بھی ٹھیک ہے جی لیکن دیکھ سکتے ہیں آپ کلاوٹس کا نظارہ بادلوں کا اور یہ پہاڑیوں کا اور گرین گرین جو پہاڑیاں تھی بہت ہی پیارے نظارے تھے سیریسلی اپنے آنکھوں پر یقین ہی آ رہا تھا کہ ہم لوگ کہاں آ گئے ہیں الحمدللہ بہت مزا آیا تھا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت بڑے بڑے پل بھی بنے ہوئے تھے لکڑی کے جس سے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ آ جا رہے تھے اور جو ہے لفٹ چیئر بھی بنی ہوئی تھی اس طرح کے ایک گاؤں سے دوسری گاؤں جانے کے لیے جو نہیں یہاں پانی کے اوپر سے گزر کے جانا پاڑا تھا تو وہ بھی بڑی اچھی چیز تھی مجھے بہت مزا آیا اس کو بھی دیکھ کے جی تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سوات جو ہے اس پورے جو اس کا زلہ ہے اس کے قصبے اس کے گاؤں ہیں جو بھی ان سب کو سوات ہی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی ہم لوگ جو ہے وہ دو شہر گھومیں کیونکہ ڈرائیونگ کرتے کرتے میرے اس بھنی تک بھی گئے تھے اور پھر بچوں کا بھی آگے جا کے مالن جبہ وغیرہ جانے کا تھا موڈ ہم لوگ نکلے اسی وجہ سکتے لیکن نہیں جا سکے تو ہم لوگ منگورہ جو ان کا تجارتی حساب سے کاروباری حساب سے بڑا شہر مانا جاتا ہے وہاں گئے وہاں سے ہم نے ڈرائی فوڈ بھی لیا اور اس کے علاوہ دوسرا ان کا تھا بہرین بہرین بھی گئے وہ بھی بہت اچھا شہر تھا ان کا بہت ہی خوبصورت تھا بہت مزا آیا ہمیں اس شہر میں بھی ہم لوگ وہاں رکے سٹیک کیا ہم لوگوں نے وہاں پہ اچھا جی سوات کے جو فوٹس ہیں اس میں آڑو آ جاتا ہے یقین کریں آڑو میں نے بہت کھائے جہاں جہاں آڑو مل رہے تھے رستے میں ہم لوگوں نے لیے اور جو ہے میں ہم لوگ مزے سے کھاتے ویا آ رہے تھے اس کو ویڈاوٹ پیل آف کیے تو بہت مزا آیا وہ بھی کھاتے ہوئے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا پیارا نظار ہے سیریسلی امیزنگ تو اچھا میں آپ کو فروٹس کے بارے میں بتا رہی تھی کہ ہم لوگ بھی ہوتا ہے جس کو جاپانی فروٹ کہا جاتا ہے وہ بھی یہاں کا مشہور ہے اور ناشپاتی سے اور دوسرے بھی کافی ڈرائی فروٹ وافر مقدار میں وہاں ہوتے ہیں ان کی پیداوار وہاں پہ ہوتی ہے بہت نظاروں سے بھرپور شہر تھا سیریسلی بہت اچھا ایکسپیرینس رہا اگر لوگوں کے پاس بیس دن ہیں تو پورے سواد کو گھومنے کے لئے آپ کے پاس بیس دن بھی میں تو کہوں گی کہ کم ہے سیریسلی بہت مزے کا بہت زبدست یہ جو ہے شہر تھا کیونکہ پورے راستے اس کی یہ وادی ہمارے ساتے سے لگ رہا تھا ہمارے ساتھ سفر کیے جا رہی ہے اور اس کا شور ایک کانٹ ایکسپیرین یوں کتنا مزہ آ رہا تاں میں یہ سفر کرتے ہوئے بھی اور یہ نظارے دیکھتے ہوئے بھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی یہ شیئر کروں بیچ بیچ میں یہ پانی کا جو ویو ہے یہ بھی میں آپ کو دکھاتی چلوں یہ دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت بنایا ہے اس دنیا کو بس سام لوگ ہی تھوڑے سے نہ شکریں لیکن اللہ کا شکر ہے بہت بہت پیارا ملک ہے ہمارا اس کا ہر ایک شہر بہت خوبصورت ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کوئی نہ کوئی خوبصورت چیز ہے ہی بنائی ہے ہمارے لئے نعمتوں سے بھرپور دیکھیں آپ میں آپ سب کو کہوں گی کہ ضرور جائیں اور ریزٹ کریں گرمیوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں تو گھومیں اپنے ملک کو بہت خوبصورت ملک ہے ہمارا ایسے نظاروں سے بھرپور اچھا یہ دیکھیں میں پل پہ چڑھیوں مجھے ڈر بھی نہیں لگ رہا تھا میں پس ٹائم گئی تھی اس طرح سے پل پہ اور یقین کریں ایسے موف کر رہی تھی پل جیسے میں جو ہے نا پانی کے اوپر جو ہے وہ کسی کشتی میں یا اس میں ہوں وہ اس طرح سے ہچکولے کھا رہی تھی یہ پل بہت ہی مزے کی سیریسلی مجھے یاد آ رہے مجھے میرا دل چاہ رہے کاش میں ابھی اڑ کے جاؤں اور یہ ساری چیزیں دوبارہ سے ایکسپیرینس کروں انشاءاللہ دوبارہ بھی جائیں گے ہم انشاءاللہ آپ کی دعاوں سے یہ دیکھیں جو یہاں سے ہم گزر رہے تھے میں نے اپنے ہزبین کو کہا بھئی یہاں روکیں مجھے اس پل پہ جانا ہے اور میں گئی اور میں نے یہ ایکسپیرینس لیا دیکھیں ذرا اور یہ پوری پل ہل رہی تھی جب آپ موف کر رہے تھے چل رہے تھے تو یہ ہل رہی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دور سے اس کا ویو لوگ کیسے آرام سے جا رہے ہیں آرہے ہیں اس پل پر سے یہ اوپر کا ویو دیکھیں ذرا یہ ہم جو ہے ایک ان کا ڈیم تھا اس طرف ہم لوگوں کو کیونکہ ہم اپنی گاڑی میں نہیں گئے تھے اور ہم لوگوں نے ایک ٹیکسی کروائی تھی وہ ڈرائیور ہمیں لے کے گیا گائیڈ لائن دے رہا تھا وہ سارا ہمیں سمجھاتا وہاں جا رہا تھا اور بیچ بیچ میں رکھ کے ہم لوگ اس طرح سے میں ان چیزوں کیپچر کر رہی تھی اپنے موبائل میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر سے نظارہ اس کا یہ دیکھ رہے ہیں آپ جو ہے پانی کی کیسے پورے شہر میں یہ پانی اس طرح سے جا رہا ہے واو یہاں پہ لوگ اسی طرح پہاڑیوں پہ یہ رہتے ہیں اور آپ یقین کریں جب ہم لوگ ان سے پوچھ رہے تھے تو بہت ایک تو بہت ہی مہمان نواز تھے ماشاءاللہ کوئی بھی غلط بات نہیں کرنی اچھے سے جواب دینا ہر بات کا اور دوسری بات کہ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہمارے پاس نہ بی پی نہ شگر اور نہ ہی کوویٹ جیسی کوئی بھی بیماری ہے یہاں پہ لوگوں کی عمریں کافی بڑی بڑی ہوتی ہیں کیونکہ وہ لوگ اتنی سٹرگل کرتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ ان کے پہاڑیوں پہ گھر ہوتے ہیں اور یہ اوپر نیچے چڑھنے اترنے میں اب ظاہر جب انسان اتنی سٹرگل کرے گا چلے گا اور ایک جسمانی ورزش ہوگی تو وہ کہاں وہ فٹ ہی رہے گا اچھے یہ دیکھیں پانی یہ ہم لوگ ڈیم کی طرف آ گئے تھے اور یقین کریں اتنا تھنڈا پانی تھا میں جنا ہاتھ سے بھر بھر کے وہ پانی اپنے مو پہ ڈال رہی تھی پی رہی تھی تھوڑ چی تھنڈ بھی تھی لیکن بہت مزے کا پانی تھا میں نے بوٹل تک بھر لی تھی اور پیر اتنے تھنڈے ہو گئے تھے میرے کہ بس یہ اب ہم اوپر جا رہے ہیں واپس اور یہاں پہ آگے جا کے ایک بچے اور ان کے ساتھ کوئی تھے وہ لوگ بچارے گھومنے آئے ہوئے تھے لیکن کافی اوپر تک آگئے تھے چلتے چلتے تو ان کو واپسی کے لئے گاڑی نہیں مل رہی تھی یہ بھی ایک چھوٹا سا ایسی بتا رہی ہوں میں آپ کو تو لوگ ہمیں کہہ رہے تھے کہ ہمیں لفت دے دیں لیکن ڈرائیور نے کہا کہ نہیں یہ بیٹھے ہوئے یہ دیکھیں یہ بچارے گاڑی کے اس میں تھے لیکن ڈرائیور نے منع کر دیا کہ یہ بہت راستہ ہے تو یہاں سے ہم لوگ زیادہ سواری نہیں لے سکتے گاڑی میں خیر وہ ٹیکسی ہم نے پوری کروائی بھی تھی یہ آپ اور بھی ویڈیوز ہیں جو انشاءاللہ میں اپنی اپکمین اس میں شیئر کروں گی تو بنے رہے گا اپنے لائک سبسکرائب دینا مت بھولیے گا سبسکرائب ضرور کیجئے گا چینل کو مجھے آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے آپ کے اپریسیشن کی ضرورت ہے اور دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رکھے گا رکھے گا رکھے گا رکھے گا رکھے گا